اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوگی اور منتحہ کے معنی انتہا یہ آخری حد یا آخری سیمہ یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگے مخلوب کو جانے کی اجازت نہیں جتنی جانکاری کتابوں سے ملتی ہے وہ صدرت المنتحہ تک ہی ہے اس کے آگے کیا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس جگہ کے آگے نہیں گیا روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صدرت المنتحہ کے درخت کی جڑ چھے آسمان میں اور فیلاو ساتھے آسمان میں ہے میراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر لے گئے اللہ کے حکم سے ایک کے بعد دوسرے آسمان پر سفر کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھے آسمان میں پہنچے تو صدرت المنتحہ آیا وہاں ایک بہت بڑا درخت موجود تھا جس کے فل مقام حجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتہ ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے حجر دراصل قوم عاد کی حکومت کا شاہی محل تھا جہاں کے پتھروں اور پکی ہوئی مٹی کی چیزیں بہت مشہور تھیں سن سترہ سو میں شام لیبنان روم کے علاقوں میں صدرت نامی ایک درخت پایا جاتا تھا دنیا کے بدلتے موسم اور حالاتوں کی وجہ سے سن انیس سو سیتیز میں اس درخت کی نسل ہی ختم ہو گئی اتحاس لکھنے والوں اور پیڑ پودوں کی جانکاری رکھنے والوں نے اس درختیے اس درخت کی انچائی دیڑھ سو فٹ اور گولائی چالیس فٹ لکھی اس درخت میں ہونے والے فل بلکل حجر کے مٹکوں کی طرح تھے اس اتحاسی درخت کی عجت اور عجمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا تھا کی جو اپنے جمانے کا ایک خوبصورت درخت تھا بائی بل میں بھی اس درخت کے بارے میں ریلیز کے نام سے بتایا گیا ہے حضرت سلیمان اور حضرت نوسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس درخت کے بارے میں بتایا ہے جس میں اس کی بڑھائی بیان کی گئی ہے زبور میں اس درخت کو دہ ڈری آف لارڈ کہا گیا ہے حضرت دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہی اور محلات اسی درخت کی لکڑیوں سے بنوائے تھے صدرہ کی لکڑیوں میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کی اس سے بنی عبادت گاہے بہت ہی خوشبو دار اور صاف ستری رہتی تھی اور تقریبا چار سو سال تک ان لکڑیوں پر موسم کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا شام لیبنان یونان کے علاوہ صدرہ کا یہ درخت ہندوستان کے ہمالیائی علاقوں میں بھی پایا جاتا تھا جسے دیودار کہا جاتا تھا اس درخت کو ہندوستان میں دیودار کا درخت مانا جاتا تھا اس لیے اس کا نام دیودار ہے جبکہ عرب میں صدرہ کے اس درخت کو عذر کہا جاتا ہے جسے صدرت اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ تینوں نسلے ایک ہی جیسی ہیں دراصل ایک ہی خاندان سے تھے اور اسی خاندان میں بیری کا درخت شامل ہے اس لیے اسلام سے پہلے عربی کتابوں میں بیری کے درخت کو شدرہ ہی کہا گیا ہے مقتصر یہ کہ شدرہ پرانے زمانے کا ایک بہت ہی خاص درخت تھا اس لیے قرآن و حدیث میں صدرت المنتحہ کو دنیا کے اس بیری کے درخت سے مثال دیا گیا ہے لیکن صدرت المنتحہ جو ساتھوے آسمان پر موجود ہے اس دنیاوی بیریوں کے درخت کے جیسا بلکل نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صدرت المنتحہ چھٹے آسمان پر ہے زمین سے اوپر جانے والی چیزیں صدرہ پر آ کر رکھ جاتی ہیں پھر انہیں فرشتوں کے جریعے ریسیو کیا جاتا ہے اور اسی طرح اوپر سے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رکھ جاتی ہیں پھر انہیں نیچے سے ریسیو کیا جاتا ہے قرآن کی تفسیر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ صدرت المنتحہ کے قریب ہی جنت الماوہ ہے جو جنت کی خوبصورت جگہ ہے اور جہاں قیامت سے پہلے شہیدوں کی روح کو ٹھیرایا جاتا ہے صدرت المنتحہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر ایک فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ کی تصویر میں لگا ہوا ہے اور اس کی ٹہنیوں اور پتوں پر ہر رنگ کے پرندے پرندوں کا جھنڈ بیٹھا ہے کچھ علیماءوں نے لکھا ہے کہ وہ ہر رنگ کے پرندے دراصل انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام کی روحے ہیں صدرت المنتحہ ایسا درخت ہے جس کی اچائی بہتر سال کے سفر کے برابر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدرت المنتحہ کے اس درخت کے جڑ سے دو ظاہری نہریں نکلتی ہیں اور اسی طرح سے اس کے تنوں سے دو چھپی ہوئی نہریں بھی نکلتی ہیں آپ نے میراز کی رات ان نہروں کو دیکھا تو جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ جاہری اور چھپی ہوئی نہریں کیا ہیں اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ چھپی ہوئی نہریں جنت میں جاتی ہیں اور جاہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں دکشلی افریقہ میں بہنے والا دریائے نیل دراصل یونانی لفظ نیولیس سے نکلا ہے جس کے معنی وادی کے ہے یہ دنیا کا سب سے لمبا دریائے ہے جس کی لمبائی چھ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے دریائے نیل مصر کی سر جمین سے گجرتا ہے اور وہاں کے کسانوں اور ان کی کھیتی کے لیے بہت خاص ہے مصر وہی سر جمین ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبروں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گجارا اگر دریائے فرات کی بات کرے تو یہ ستائیس سو اسی کلومیٹر لمبا دریائے عراق اور ترکی کے علاقوں میں بہتا ہے یہ وہی دریائے ہے جس کے کنارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا نامی جگہ پر شہید کیا گیا تھا اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب اسی دریائے پرات سے سونے کے خزانے پہاڑ کے نکلنے کی نشانیاں بتلائی ہیں یہ بات تو کلیر ہے کسی درات المنتحہ اسے جمین سے عرب و خرب و سال کی دوری پر کہیں کسی جگہ موجود ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کسی درات المنتحہ سے نکلنے والا پانی نیل اور پرات کی شکل میں ہماری اس جمین تک کیسے پہنچ رہا ہے ہماری اس جمین پر پانی کہاں سے آیا یہ ہمیشہ سے سائنس دانوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال بنا رہا ہے کچھ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ جمین پر پانی اس وقت سے موجود ہے جب سے یہ زمین بنی جب کی حال ہی میں ہونے والی ایک ریسرچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ شاید زمین پر پانی آج سے عرب و سال پہلے آسمان سے آنے والے کسی حابی ساکیا یا میٹروائنوں کے جریے یہاں لائے گیا تھا اور تین عرب سال سے پانی اس جمین میں موجود ہے اب سوال یہ ہے کی سنیہاوے ساکیب جو عرب و سال پہلے آسمان سے اس جمین پر گرے تھے اور پانی کو یہاں لانے کا ذریعہ بنی کیا وہ اس جگہ سے آئے تھے جہاں صدرت المنتحہ موجود ہے ایک نظریے کے مطابق صدرت المنتحہ کے جڑ سے نکلنے والی وہ نہرے اس دنیا میں ایک چھپے ہوئے راستے کے جریہ آتی ہے جسے آج کے سائنس کی بھاسہ میں ویالس اور پورٹس کہا جاتا ہے یہ وہ راستہ ہے جس کے جریہ ہم لاکھ اور کروڑ لائٹرز دوری کی جگہ پر ایک خاص دروازے کی دریائی چند سیکنڈ میں پہنچ سکتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان نہروں کو اس دنیا میں لانے کے لئے اللہ کے حکم سے انہی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے قرآن مجید میں ایک سورہ سورہ الماریز کے نام سے موجود ہے جس کے معنی سیڑیا یا آسمان پر جانے کا راستہ ہے یعنی ایسے راستے جو اس جمین کو کسی اور ہی دنیا میں کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہو جیسے کہ اللہ نے سورہ ماریز فرمایا اللہ کی طرف سے ایسے راستے جنہیں فرشتے اور روحیں استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ افر کی طرف چڑھ سکے آخر یہ راستہ کون سے راستے ہیں آخر یہ راستے کون سے راستے ہیں اور کیا نیل فرات انہی راستے سے اس دنیا میں آ کر بہتی ہے تو یہ تھی ہماری ویڈیو صدرت المنتحہ کے بارے میں ہم امید کرتے ہیں کہ صدرت المنتحہ کے بارے میں آپ کو کافی جانکاری ملی ہوگی اور آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اگر سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوئی تو کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اگر سمجھنے میں آپ کو دکت ہوئی تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں تو ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا پہلے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ